دوستو اگر آپ اس فلم کو نہیں دیکھ پاتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ فلم آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے تو جائیے جورو اس فلم کو دیکھئے اس فلم کو اگر آپ لوگ دیکھو گے میں ایک شب د میں بولوں گا تو انڈیا میں ایسے فلم آج تک نہیں بنائیں نہ شاید بھائی نہ اگر اشن ہو یا پھر راجہ مولی تو یہی لوگ جو ہے بنا پائیں گے تو اگر بات کرے فلم کے بارے میں تو یہ جو فلم ہے وہ کافی تگڑا مووی نکل کر رہا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں جو کیمیو ایک کے بعد ایک ہے تو بھائی وہ آپ کبھی ویلیب نہیں کرو گے بھائی ان کے اندر اتنا یونیٹ ہے مطلب اتنا وہ مل کے کام کرتے وہ شاید اوڈیا انڈسٹری ہو یا بولی اوڈ انڈسٹری ہو آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راجہ مولی کا جو کیمیو ہے پراباس کے شاہد ریس کے اندر تو یہاں پہ راجہ مولی بولتے کہ میں تمہیں دس مطلب پھر سے دھون لوں گا اور تم میرے پاس دس سال کے لئے جو ہے کہدر ہوگے تو یہاں پہ پراباس بولتے کہ ان یور ڈریم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی باہولی تھری آنے والا ہے اور پراباس اور جو راجہ مولی کے کام ہے وہ دوبارہ کرنے والا ہے تو سمجھ سکتے ہو کہ بھائی کتنا بڑا ریفرنس دے دیا یہاں پہ ناغوشن نے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کل کے ٹو جو ہے نکل کے آنے والا ہے کل کے ٹو تو بھائی کنفرنڈ ہے اور اگر آپ لوگ اس فلم کو نہیں دیکھو تو جاؤ فرس ڈے فرس ڈے فرس ڈے دیکھ سری فرس ڈے تو جا چکا ہے لیکن جاؤ فلم آج دیکھ کے آؤ بہت ہی مزا آنے والا ہے ایسے فلم ایکسپرینس آپ لوگ کبھی بھی انڈیان سنگمہ نہیں کیوں گے اور اس نے اس فلم نے ٹیپل آر کا ریکرڈ توڑ دیا ٹیپل آر نے دو جو ہے دو دو سو چبیس کروڑ کما ہے تو اس نے تین کروڑ جیادہ دو سو ستیس کروڑ کے انڈ سے بھی جیادہ تھوڑا سا کما لیا ہے تو یہاں پہ ٹیپل آر کا جو ریکرڈ ہے وہ توڑ دیتا ہے تو انڈیان سینیما کے انڈر جو یہ ہے نمبر وان اپننگ لے لیتا ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو مہاوارد کے جو ریفرنس ہوا ہے تو یہاں پہ مہا بھارت کا جو شین ہے وہ بہت ہی گزب ہے یہاں پہ جو جس طریقے سے بنا گیا ہے جو background music ہے وہ سچ میں لا زواب ہے جاؤ اور دیکھتے